بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان سمیت پوری دنیا کے اندر خاص طور پر مسلم ممالک میں سیلیبریشن کی جارہی ہے کہ عمران خان کی تقریر کمال تھی مہاتیر محمد نے کمال سٹینڈ لیا تیب اردگان نے کمال سٹینڈ لیا اور اس کے بعد پھر چائنہ نے جس طرح کی زبردست طریقے سے پذیر آئی حاصل کی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر کشمیر کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ ساری صورتحال تو چل رہی ہے اور اس کے آفٹر فیکس بھی آ رہے ہیں لیکن ایک چیز جو شاید پورا میڈیا مس گر گیا لیکن انٹرنیشنل میڈیا پر تو خبر نہ آ سکی اس کے باوجود اسرائیل کے میڈیا اخباروں میں ہر جگہ پر یہ خبر گردش کرتی رہی اور کہا گیا کہ ہم نے اپنا جو کام کرنا تھا وہ کام کر لیا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اسرائیل کے اندر چونکہ حالیہ انتخابات ہوئے ہیں اور ابھی تک کسی کو میجورٹی نہیں ملی لیکن اس ساری صورتحال کے اندر سب سے پہلے چونکہ حکومتی نمائندوں کا حق ہوتا ہے اسی لئے اسرائیل کے پریزیرنڈ نے نتن یاہو کو کہا ہے کہ آپ کو پہلا حق دیا جاتا ہے کہ آپ آ کر حکومت بنائے لیکن ان کے پاس نمبر گیم پورے نہیں ہے ایک سٹھ ممبر چاہیے اور ان کے پاس اس وقت پچپن ممبر ہیں اس ساری صورتحال کی وجہ سے وہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں نہیں جا سکے نہ ہی انہوں نے جا کر وہاں تقریر کی لیکن انہوں نے بھیجا ہے فارن منسٹر کو اور فارن منسٹر اسرائیل کیٹس نے وہاں پر جا کر جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے ایک بہت بڑا ریفرنس دیا ہے جو کہ تھرڈ ٹیمپل کے حوالے سے تھا یہ بسیکلی انہوں نے اسرائیلی بائبل کا حوالہ دیا اور کیا کچھ کہا اور ان سب کے جوابات ایک طرف آپ رکھیں اور اس نے کہا کہ آئے پوری دنیا کو انوائٹ کیا کہ آ کر تھرڈ ٹیمپل یہاں پر بنائے اور یہاں پر آ کر عبادت کریں انہوں نے سب سے پہلے تو ایران کے خلاف بہت محاذ کھولا اور کہا یہ کیا ایران نے پھر اس کے بعد انہوں نے تیب اردگان کے خلاف بہت زیادہ محاذ کھولا ان کو بہت زیادہ لیشس کیا ان کو بہت زیادہ برا بھلا کہا اور کہا تم کردوں کو مار رہے ہو یہ ساری صورتحال چلتی رہے جس طرح نیتن یاہو نہ تیب اردگان کی تقریر کے بعد ایک چھوٹا سا میسیج دیا اور کہا کہ تم کردوں کو مار رہے ہو ظلم کرتے ہو تم امریکنز کو مارتے ہو انہوں نے اس کے بعد اسرائیل کی بائبل کا حوالہ دیا جس کو بک آف عیسائیہ کہا جاتا ہے اس میں انہوں نے ایک ریفرنس کوٹ کیا جس کے بعد انہوں نے اپنی تقریر ختم کی میں انہیں اپنی مقدس جگہ پر لاؤں گا اور اپنی عبادت گاہ میں خوشیاں منانے دوں گا اور ان کی قربانی اور نیازوں کو میری قربان گاہ پر خوش آمدید کہا جائے گا کیونکہ میرا گھر سب کی عبادتوں کا گھر کہلائے جائے گا یہ بیسیکلی اس میں جو ورڈ یوز ہوتا ہے کہ میں اپنی عبادت گاہ یہ تھرڈ ٹیمپل کے لیے یوز ہوتا ہے جو کہ دو ٹیمپل تو ان کے تباہو برباد ہو گئے اور اس کے بعد اب صرف دیوارے گری ہیں جس کو مویلنگ وال کہتے ہیں وہ بچی ہوئے ہیں جس کے پاس جا کر یہ روتے ہیں گرڈ گراتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور اس میں چیز کہی جاتے ہیں کیونکہ میرا گھر سب عبادتوں کا گھر کہلائے جائے گا جب انہوں نے یہ بات کہی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہا کہ آپ آئیں اسرائیل کے اندر پوری دنیا کی نیشنز کو انوائٹ کیا جاتا ہے اس خبر کو بریک نہیں کیا لیکن اسرائیل کے اندر اخبارات میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو فورن منسٹر تھے انہوں نے وہاں پر جا کر تھر ٹیمپل کی بنیاد رکھنے کے لیے کہا اور خاص طور پر ڈونلڈ ٹرم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا دیکھیں تین ہزار سال پہلے جو ہمارا کیپٹل تھا آپ اسی کو واپس لے کر آئے ہیں یاروشیلم میں اور اس ساری صورتحال کے بعد ہمارے لیے یہ جگہ مقدس ہو گئی ہے اب ہم تمام لوگوں کو کہتے ہیں جو خاص طور پر یہودیت سے تعلق رکھتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے ساری دنیا کے جو یہودی ہیں وہ واپس پلٹے اپنی مقدس جگہ پر اور جو کنیسہ میں کھڑے ہو کر یہ تین دفعہ دعا پڑھتے ہیں جس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک تو ہمارا مسیح آئے دجال کے حوالے سے دوسرا تھر ٹیمپل کے حوالے سے اور پھر پوری دنیا کے اندر یہودیوں کی بادشاہت ہو یاد رکھے گا جو عام یہودی ہوتے ہیں ان کو مار پڑتی ہے لیکن جو یہودی زائنسٹ ہوتے ہیں ان کو وہاں پر رکھا جاتا ہے اب اس سارے شورت حال کے اندر انہوں نے ایک اہم چیز کہی کہ فلسطین کے لوگوں سے کہا کہ بیٹھ کر معاملات حل کریں یعنی ہم آپ کو ایک انچ زمین بھی نہیں دینے جا رہے اور یاد رکھے گا جو ہولو کاؤسٹ ہوا تھا اس کے اندر یہ اپنے آپ کو جو بچ جانے والے سروائیور ہیں ان کی نسل سے بتاتے ہیں یعنی یہ فورم منسٹر بھی انہوں نے وہ رکھے ہوئے ہیں جو کہ مکمل طور پر یہودی زائنسہ یعنی دجال کی آمد پر تھر ٹیمپل پر اور ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں